سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت میں ہے کہ لذتوں کو توڑ دینے والی شعر یعنی موت کو قصد سے یاد کیا کرو یہ نیسائی شریف میں یہ روایت درج کی گئی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ٹوپک دے دیا کہ اس پہ زیادہ گفتگو کیا کریں کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب بھی ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو ہم لوگ بات کرتے ہیں جوگ میں ترقی کی، کاروبار میں ترقی کی، مزید مال کمانے کے ذرائع ٹریپس ہیں ہم جو سہر و تفریح کرتے ہیں اس کی باتیں ہم لوگ دنیا کی باتوں میں لگے رہتے ہیں مال و دولت شہرت کی باتیں پھر سیاست کی باتیں لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا ٹوپک ریکومنٹ کیا ہے کہ اگر ہم اس کو اپنی گفتگو میں شامل کر لیں تو ہماری فضول گفتگو زیرہ لیول پہ آ جائے گی اور ہماری جو گفتگو ہے اس میں سے غفلت، گندگی، غیبت، ہر چیز نکل جائے گی یہ صرف وہ صرف پوزیٹیو اس کا رضا اٹھائے گا دل کی کیفیت بدلے گی عبادت میں لذت نصیب ہوگی لیکن ہم لوگ اس پہ بات نہیں کرنا چاہے ہم بات کرتے ہیں فن، انجوئے، انٹیٹینمنٹ، گپ شپ، حلہ گلہ نہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت مارے کہ موت کو قصر سیاد کرو یعنی موت کی گفتگو کرو آخرت کی گفتگو کرو یہ ڈسکس کرو کہ دیکھو وہ فلانا دوست تھا نوجوان تھا ینگ عمر میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا اچانک کینسر ہو گیا مر گیا اچانک اس کو فلان چیز نے آگے گھیر لیا اور زندگی ختم ہو گئی یعنی زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے تو ہمیں قبر کی تیاری کرنی ہے آخرت کی تیاری کرنی ہے روز محشر نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا نماز کی فکر کرنی ہے تو اگر ہم یہ گفتگو کر رہے ہوں گے اور نماز کا وقت آجے تو ہم نماز کیسے چھوڑیں گے کیونکہ سب لوگ ابھی ڈرے میں ہیں سب لوگوں کو پتا ہے کہ کسی بھی وقت کسی کی بھی باری آ سکتی ہے کل نفس ان ذائقات الموت تو پھر بندہ نماز کے ٹائم پر نماز پڑے گا وہ گندی گفتگو سے پرحیز کرے گا وہ آخرت کی تیاری کی کوشش کرے گا کسی کی دل ازاری کی ہوگی تو اس سے ماں بھی مانگ لے گا کوئی گناہ کیا ہوگا اس کی توبہ کر لے گا اس کی گفتگو صاف ستری ہو جائے گی اس میں غیر محرم کی باتیں نہیں ہوں گی پھر کوئی ایسے فضول گفتگو نہیں ہوگی اور وہ اپنی جو آپ کا جو مشن ہے زندگی کا اس کو وہ فوکس کرے گا تو جب بھی گفتگو کریں تو آخرت کی گفتگو کو ضرور شامل کریں تاکہ ہم لوگ ٹریک پر رہیں کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی بیان سنتے ہیں موت کے بارے میں گفتگو سنتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں آہ یار آئندہ کے بعد نماز نہیں چھوڑنی اس کے بعد پھر فضول قسم کے دوستوں میں جا کے بیٹھتے ہیں جو صرف دنیا کی باتیں کرتے ہیں تو ہم پہ ان کا جو رنگ ہے وہ غالی بات جاتا ہے ہم لوگ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں باقی ساری چیزیں بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں نہیں نماز کی پبندی ضرور کریں قرآن پاک کو پڑھیں سمجھیں علماء کے بیانات سنیں دروشری پڑھیں اللہ کا ذکر کریں اور آخرت کی تیاری کریں اچھے دوست بنائیں اچھے دوست ہی انشاءاللہ آپ کو اچھی راہ پہ چلنے میں مدد دیں گے بلے دوست بنائیں گے وہ آپ کو برائی کی طرف لگا دیں گے اچھے دوست بنائیں جو لوگ آپ کو اللہ کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آخرت کی یاد دلاتے گے جزاک اللہ خیال